عمرہ کر کے آنے والے تین افراد سے پونے تین کروڑ کے آئی فون برامت اسمگلنگ کی کوشش ہے ناکام اکی آون آئی فون کہاں سے آئے کسٹمز جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی نے عمرہ کر کے آنے والے تین مسافروں کو دو کروڑ چوہتر لاکھ روپے مالیت کے آئی فون اسمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے ترجمان کسٹمز ایسے مرفان کے مطابق فیڈرل بورٹ آف ریونیو کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جاری خصوصی ہدایت کی روشنی میں بیرون ملک سے آنے والے اور جانے والے مسافروں کی آڑ میں اسمگلنگ کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے نگرانی سخت کر دی گئی ہے کسٹمز کی سخت نگرانی کے باعث ہی اسمگلرز نے موبائل فونز عمرہ ظاہرین کے ذریعے اسمگل کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں کسٹمز کو اطلاعات ملی ہیں کہ اسمگلرز نے موبائل فونز کو اسمگل کرنے کے لیے سادہ لوہ مسافروں اور عمرہ ظاہرین کو پاکستان آنے والی فلائٹس پر سستے ٹکٹ اور پیسوں کا لالش دے کر ایک سے دس سک آئی فون لانے کی ترغیب دی ہے کیونکہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد پاکستان واپس آنے والے ظاہرین کو انتہائی احترام دیا جاتا ہے اور ان ظاہرین کی آسانی سے کلیرنس ہو جاتی ہے اور ان کے سامان پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جاتا اس لئے اسمگلرز نے ان کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے اس اطلاع پر ہی پاکستان کسٹمز ائرپورٹ کلیکٹریٹ کے انٹرنیشل آرائیول لانچ پر تائنات عملے نے سعودی عرب سے براستہ دوبائی عمرے کی ادائیگی کے بعد امارات ائر لائن کی پرواز ای کے سک زیرو ٹو سے کراچی پہنچنے والے مسافروں کی کلیرنس کے دوران کسٹمز گرین چینل پر ایک عمرہ ظاہرین کے گروپ جس میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں ان کو شکی بنیاد پر روک کر ان افراد کے سامان کی کسٹم سٹاف نے سکیننگ کی تو ان عمرہ ظاہرین کے سامان میں موبائل فونز کی خالی ڈبوں کی نشاندہی ہوئی تو مذکورہ مسافروں سے کسٹم سٹاف نے موبائل فونز کے بارے میں دریافت کیا ان کے غیر تسلی بخش جوابات کی وجہ سے ان مسافروں کی جامعہ تلاشی لی گئی تو ان مسافروں کے زیب تن کپڑوں سے اکیاون عدد آئی فون برامت ہوئے جن کی مالیت ایک کروڑ چھاسی لاکھ روپے ہے جس پر مرواجہ قانون کے تحت اٹھاسی لاکھ روپے ڈیوٹی یا ٹیکسز کی عمد میں قابل عدہ ہیں اس طرح برامت شدہ موبائل فونز کی کل مالیت دو کروڑ چھہتر لاکھ روپے ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے